ہیلو گائیز ویلکم اینڈ سبسکرائب پی مائی چینل سٹیلش برفلیز ویلکم اینڈ نیوز لے کر آئے ہیں انہا کھان کے بارے میں کہ ان کی کیمو تھرپی کے سیشنز کے دوران ان کی حالت بہت زیادہ ویک ہو گئی ہے اور ڈاکٹرز نے ان کو انڈر اوبزوریشن رکھا ہے ان کی سوشل میڈیا پر ہسپٹل کی پکچرز وائرل ہو رہی ہیں جنہیں دیکھ کر ان کے فینز اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے ہیں صرف انہا کھان کے فینز ہی نہیں بلکہ ان کی موم نے تو بلکل ہی ہمت ہار دی ہے اور بولا جا رہا ہے کہ ان کو ابھی اپنی صرف بیٹی کے لیے دعا مانگنے کے علاوہ نہیں دیکھا جاتا اور وہ وہی چاہتی ہیں کہ ان کے فینز اور ان کے لفٹونز ہیں وہ دعا مانگیں انہا کھان کے لیے کہ وہ جلدی سے ریکاور ہو جائے اور ان کے فینز اور فیملی کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر ٹویٹمنٹ اچھے سے نہیں ہوا ہینا کھان کا تو فوردر ٹویٹمنٹ کے لیے انہیں آؤٹ آف انڈیا لے کر جانا ضروری ہوگا فی الحال سوشل میڈیا پر بھی یہ بہتیں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں کہ ہینا کھان کی طبیعت دن بہ دن اسی لیے خراب ہو رہی ہے کہ انڈیا میں ان کا ٹویٹمنٹ اچھے سے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ تھرڈ سٹیج کینسر ہے اسی لیے کافی زیادہ کامپلیکیشنز آ رہی ہیں ہینا کھان کے ٹویٹمنٹ کے لیے سو گائیز ہم یہی فریے کرتے ہیں کہ ہینا کھان جلدی سے ریکاور ہو جائے تھینک فر وچھے گائیز با بائی